یہ آج کا وہا بھی ہی ملکرِ غوش نہیں رافضی تو ان کو سرے سے سیدی نہیں مان رہا اور آج کتنے رفض زدہ آستانے ہیں ایک طرف جلانی کہلوارے ہیں گلانی کہلوارے ہیں قادری کہلوارے ہیں اور ساتھ جو ہے تفضیلی بن گئے ہیں یا رافضی بن گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو جھنڈا اس وقت حضرتِ غوثِ پاک نے اٹھایا تھا ان کے فیض سے تھوڑا سا وہ کام کرنے کی رب نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے یہ جو ایک طبقہ آج اس عداوت کی بنیاد پر خوارج کا وہابیت کا یہ تو بات میں بنے ہیں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ سے آپ کی ظاہری حیات میں اور اس کے بعد صدیوں میں سب سے بڑھ کر جن لوگوں کی طرف سے بغض رکھا گیا وہی ہیں جو کہ آج بھی روافض کہلاتے ہیں آج عجیب اتفاق ہوا کہ بہت سے آستانے ادھر حضرتِ غوثِ پاک سے اپنا خرب بھی ظاہر کرتے ہیں اور ادھر روافض کی فرنچائز بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں آپ کی کتابوں میں آپ نے جو فتاوہ دیئے آپ نے جو جہاد کیا اسلام کو مضبوط کرنے کے لئے اس جہاد میں اولین جہاد ساری برائیوں سے بڑھ کر جس بدی کے خلاف آپ نے جہاد کیا وہ یہی رفض والی بدی تھی اور پھر صدیوں کے اندر ردِ عمل میں ان کی طرف سے بھی حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ پر الزام لگائے گا ہے اور جس نے بھی حق کا پرچم لہرانہ ہوتا ہے تو باطل پرست ہر طرح اس کا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو کہ حسنی حسینی سید ہیں روافض نے آپ کے سید ہونے کا انکار کر دیا آج سے ایک صدی پہلے یعنی اب چودہ سو چوالیس ہجری ہے آج سے ایک صدی پہلے گوجرہ والا زلہ سے ایک سوال گیا تھا بریلی شریف اور آج ہم وہ تاریخ زندہ کر رہے ہیں فتح و رضیہ میں باقیدہ گوجرہ والا کی انوان سے وہ سوال موجود ہے تاریخ بھی اس سوال کی لکھی ہوئی ہے یہ جلد نمبر چھبیس جو فتح و رضیہ شریف کی ہے چھبیسویں جلد اس کے صفحہ نمبر چار سو سنتیس اور چار سو اٹیس پر وہ سوال موجود ہے سوال کا نمبر ہے دو سو سنتالیس نمبر سوال از وزیر آباد محلہ لکڑ منڈی زلہ گوجرہ والا یہ فتح و رضیہ میں اس سوال کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یعنی یہ علاقہ کتنا قریب تھا بریلی شریف کے اس وقت بھی ایسے میں بہت سے سوالات دیکھ رہا تھا یہ ڈسکے کے پاس جو داموں کی ہے یہاں سے بھی کسی اس وقت اللہ حضرت سے مسئلہ پوچھا اور ادھر سے بھیجا اور یہ لکڑ منڈی محلہ وزیر آباد زلہ گوجرہ والا تیرہ سو انتالیس ہجری کو یہ سوال پوچھا گیا یعنی تقریبے ایک سدھی اور پانچ سال اس کو ہو گئے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اگر ہم اپنے بزرگوں کا یہ لکھا ہوا ہی یاد کر لیں تو آج ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا یعنی اتنا کچھ وہ لکھ گئے ہیں فتاوہ کے اندر اپنی کتابوں کے اندر تو اس میں سوال یہ تھا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سید نہیں ماز اللہ یعنی پوچھنے والا سنی ہے اور سید سے ہی ذکر کر رہا ہے لوگ کہتا ہے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سید نہیں اور نہ حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں لہذا آپ ہمیں باہوالہ اس کا ثبوت دے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے اب دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ اتنے فتنے ہیں اب ایک جگہ بند بانتے ہیں تو دس جگہ ٹوٹ جاتا ہے دس جگہ کی طرف دوڑتے ہیں تو سو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یہ آج کا وہابی ہی منکر غوث نہیں رافضی تو ان کو سرے سے سیدی نہیں مان رہا اور آج کتنے رفض زدہ آستانے ہیں ایک طرف جلانی کہلوا رہے ہیں گلانی کہلوا رہے ہیں قادری کہلوا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے تفضیلی بن گئے ہیں یا رفضی بن گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو جھنڈا اس وقت حضرت غوث پاک نے اٹھایا تھا ان کے فیض سے تھوڑا سا وہ کام کرنے کی رب نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں آج کے بولے سننی کو یہ یہ تو پتا ہے کہ فلانے میرے باپ کو گالی دی تھی میں نے زندگی بر اس سے نہیں بولنا فلانے میری ماں کو گالی دی تھی میں نے زندگی بر اس کو نہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا لیکن یہ سننی یہ بھی تو سوچیں کہ جس کے ساتھ اس کی یاری ہے وہ تو روزانہ حضرت سیدی کے اکبر کو گالیاں دیتا ہے حضرت فاروق آزم کو گالیاں دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا کتنی مقدس ہستیوں کو یہاں تک کہ وہ تو تیرے غوث پاک کو سیدی نہیں مانتا اور تو اسے محبی اہلِ بیعت مانا ہوا ہے اور اس کی اہلِ بیعت اتنی دشمنی ہے اب عام بندہ جس کا بیٹا ہو اس سے اس کی نفی کی جائے کہ یہ فلان کا نہیں ہے اس کو کتنا تو کوتا ہے تو غوث پاک جو حسنی حسینی سید ہے جب ان کے خلاف یہ کہا جائے تو کتنا آپ کو قبر میں بھی اس سے رنگ پہنچے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور اس فرقے کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے ان کو پڑھائی جاتی ہے میں خود اس بات کا اس لحاظ سے بھی گواہ ہوں کہ جب میں بغداد شریف پڑھتا تھا تو چونکہ اس وقت اقتصادی پابندیاں بھی تھی اور جس طرح اب لوگ عراق جاتے ہیں زیارتوں پر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا نہ اس طرح ویزے ملتے تھے اور بہت کوئی شازو نادر کوئی بندہ پاکستانی ہمیں وہاں نظر آتا تھا تو ایک دن یعنی زور کے وقت میں جب یونیورسٹری سے دربار غوثی آزم رحمہ اللہ تعالیٰ پہ واپس آیا تو میں نے کچھ دیکھے کہ شلوار کمیز پہنے ہوئے کچھ سادھے سادھے دیاتی سے لوگ وہاں پر مین گیٹ جو ہوتے غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہاں وہ کھڑے تھے اور اس طرح یعنی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ کس کا دربار ہے تو مجھے تحجب بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی تھی کہ میں پاکستانی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے پہنچ گیا ہے یہاں پر تو وہ کوئی روافز کا گروپ تھا جو وہاں کی زیارتوں کے لیے گیا ہوا تھا اور چلتے پھرتے پھر وہاں بھی پہنچا تو میں نے بڑے ہی جذبات میں آ کر کہا کہ یہ تو گیارمی والے پیر حضرتِ غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف تو میرے کہنے سے ان سب کے رنگ فک ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم یہ کہاں کدھر آ گئے ہیں یہاں تو ہم نے آنے ہی نہیں تھا یعنی انہیں اتنا پائزن کیا گیا ہے ان کے زینوں کو اور وہ اسی بنیاد پر کہ حضرتِ غوثِ پاک نے اپنی زندگی میں رفض کی وہ جڑے کاٹی اور اہلِ سنت کا وہ پرچم بلند کیا کہ جس کے زخم اب تک وہ روافز چاٹ رہے ہیں لیکن آج کے فریب خردہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کی چل رہے ہیں جلانی بھی کہلواتے ہیں گلانی بھی کہلواتے ہیں قادری بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ رافضی بھی بن جاتے ہیں اور وہ غوثِ پاک کو سیدی نہیں مان رہے ہیں جب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہاں سے یہ سوال گیا تو آپ نے الجواب جواب میں لکھا حضور سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً قطعن اجل صداتِ کرام سے ہیں یقیناً قطعن اجل صداتِ کرام سے ہیں حضور غوثِ پاک کی سیادت متواتر ہے متواتر ہے یعنی یہ سے حدیثیں متواتر ہوتی ہیں کہ جن کو ایک جماعت پوری جماعت سے روایت کرے ایک تو یعنی ایک بندہ ایک بندے سے روایت کرے متواتر وہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک جماعت پوری جماعت سے روایت کرے لکھا کہ باقی وہ کئی سید تو ایسے ہیں کہ وہ خبر واحد سے سید ہیں کسی ایک نے ان کے سیدونے کی خبر دی یا کوئی ایک نصب نامہ یا شجرہ ملا تو یہ تو ان سیدوں میں سے ہیں کہ جن کی سیادت متواتر ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر ہر علاقے میں جماعت کسیرہ جماعت کسیرہ سے روایت کرتی آئی ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی اہل بیت رسول علیہ السلام کے گلشن کے بڑے ہی خوشبودار پھول ہیں اس کے بعد آپ نے کتابوں کے حوالے لکھے بہجت الاسرار سے اسن المفاخر نوزہ تنوازر اور ایسے ہی مولانا جامی کی تصنیف سے اور زبدت الاناثار جو حضرت محقق شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی کی تصنیف ہے اور بہت سے حوالہ جات لکھ کر ساتھ یہ بھی لکھا دیکھو ان بزرگوں نے کیسے کام کیا اب یہ چھبیسمی جلد ہے آخر وہ بھی تو انسان تھے عوارز تھے بیماریاں تھیں مختلف معاملات تھے آج ہم ان کے لکھے ہوئے سے ایک جلد بھی ایسی نہ پڑ سکے چند صفح بھی نہ پڑ سکے اور پھر شکوے کریں کہ ہمارے لئے تو کوئی رہنوائی کرنے والا نہیں انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جب یہ جواب لکھا تو اس وقت بیمار بھی تھے اور مسافر بھی تھے سفر میں لکھا لکھا فقیر بوجہ علالت تبدیلی ہوا کے لئے پہاڑ پر آیا ہوا ہے دین کا کام پھر بھی نہیں چھوڑا فتح وزیر آباد لکڑ منڈی کے اس تفتہ کا جواب پہاڑ پہ بیٹھ کے بھی لکھا ہے کہ میں چونکہ علیل ہوں اور حکیموں نے کہا ہے کہ تبدیلی ہوا کے لئے دور آیا ہوں پہاڑ پہ اور پیچھے گھر سے کوئی ڈاک لے کے پہنچا ہے تو یہ ضروری سمجھا کہ میری طرف سے وزیر آباد جواب جائے گوجرہ والا جواب جائے اور پھر امت میں یہ رائج ہو جائے کہ آل حضرت فاضل بریلوی بلا وجہ نہیں کہتے تیرے دربار میں آتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا دفاع کیا جائے اور آخر میں آپ فرماتے ہیں رافضیوں کے یہاں تو میارِ سیادت رفض ہے رافضیوں کے ہاں میارِ سیادت رفض ہے اور رفض کیا ہے رفض بجد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مولا علی کا پیار رفض نہیں خلفاء سلاسہ کا بغض رفض ہے انہیں وہ تو کہتے ہیں نا ہم علی علی کرتی ہیں تو بندیاں کہتے ہیں یہ رفضی ہو گیا مجدد صاحب انفرہ یہ جھوٹ ہے علی علی کرنے سے بندہ رفضی نہیں بنتا صدیق عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی ان کے بغض دل میں ہو تو پھر بندہ رفضی بنتا ہے تو یہاں لکھا رفضیوں کے یہاں میار سیادت رفض ہے رفضی اس کو سید مان لیں گے جو تبرہ کرے گا ان مقدس حضیوں کو ان کے نزدیک میار سیادت رفض ہے رفض کیا ہے سید آشا صدیقہ سے بغض رکھنا حضرت امیر محاویہ سے بغض رکھنا حضرت صدیق اکمر فاروق عاظم عثمان غری ان سے بغض رکھنا اگر بغض رکھتا ہو تو کہتے ہیں کوئی مراسی بھی ہو تو اس کو یہ سید مان لیں گے اور اگر ان تین یاروں کی پیار کا جنڈہ لے رہتا ہو تو عبدال قادر بھی ہو تو یہ سید ماننے کو تیار نہیں کتنی برائی ہے ان کے اندر فرماتے ہیں رافضیوں کے یہاں تو میار سیادت رفض ہے سننی کیسا ہو جنیل القدر سید ہو اسے ہرگر سید نہ مانیں گے یعنی اس طرح کہ غوث پاک ہیں کتنے جنیل القدر سید ہیں رافضی ان کو ہرگر سید نہ مانیں گے اور کوئی کیسا ہی رزیل ہو اور ساتھ دوسرا کیسا ہی رزیل ہو اور ظلیل قوم کہو آج رافضی ہو جائے کل سے اسے سید کہنا شروع کر دیں گے یعنی ان کے نزیخ یہ میار ہے آج رافضی ہو جائے کل اسے میر صاحب ہے یہ سید کے لیے یہ نفذ خصوصی طور پر بولا جاتا تھا اس صرف میں کل یہ میر بن جائے گا ہر سید بن جائے گا تو یہ چیز بھی آج پھر بڑی قابل غور ہے اب آ کر یعنی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے مقابلے میں یہ محاذ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ گلانی ہے جلانی ہے سعداد سے ہے کاتری ہے لہٰذا یہ بھی آل سے پیار کرتا ہے اور روافظ بھی آل سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جیسے ہیں جلانی اور گلانی اور قادری کا کبھی بھی رافظی سے تیاد نہیں ہو سکتا اور دیکھو نا ہمارا ایک لاہور کا قادری جا کے انگریزوں کی گود میں بیٹا ہوا ہے قادری بھی کہل باتا ہے اور رافظی بھی بنتا ہے یعنی اگر بندے میں تھوڑی سی غیرت ہو اور اپنے پیر کے لحاظ غیرت ہو اپنے مذہب کے لحاظ غیرت ہو تو وہ تو اس رستے بھی نہ گزرے جس رستے رافظی گزرا ہے کیونکہ اس رستے وہ گزرا ہے جو میرے غوث کو سیدی نہیں مانتا اور یہ تعلق بھی اس بات کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے کہ اسی عقیدے پہ رہنا پڑے گا جو امام احمد رضا بریلوی نے آل سنت کو عطا کیا ہے ایک دوسری جلد کے اندر جب یہی بات چلتی ہے تو فتاوہ رضویہ جلد نمبر چودہ میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تین سو پچیس صفحے پہ لکھا آپ فرماتے ہیں حضور ولی الاولیاء یہ ذکر ہو رہا ہے غوث پاک رحم اللہ تعالی کا حضور ولی الاولیاء غوث الاقتاب ملاز الابدال ملاز جائے پناہ عبدالوں کی جائے پناہ غوث الاقتاب ملاز الابدال والافراد رضی اللہ تعالی انہو وانہم کی شان اقدس میں زبان درازی نہ کرے گا مگر رافضی تبر رائی یعنی اتنی زبان درازی ان کی ضرب المثل بنی ہوئی ہے آل حض لکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو باقی زبان دراز بنے ان کی تو اس وقت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی آغاز تھا یہ جو وہابیت کی شکل میں من دون اللہ کہ کر انہیں بت قرار دے کر یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ بات میں تھے مگر یہ کئی صدیوں سے غوث پاک کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا تو وہ روافض کا پراپوگنڈا تھا اس فتوے میں بھی حضرت اعلی حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریل وی رحمت اللہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ زبان درازی نہیں کرے گا مگر رافضی تبرائی کیونکہ سارے سچے جو ہیں ان کی اپوزیشن حرف اور ان سچوں کی لسٹ میں غوث پاک ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں لہذا ان سے بھی دشمنی کرتے ہیں تو گیاروی منانا مرقد کرنا بڑی سعادت ہے مگر گیاروی کو اس بات کی علامت بنائیں جس کی علامت غوث پاک نے بنایا تھا جس کی علامت سارے جیلانیوں گیلانیوں نے جس چیز کو بنایا تھا قادریوں نے بنایا تھا نقص بندیوں نے بنایا تھا چشتیوں نے بنایا تھا کہ غوث پاک سے تعلق کی اس حقیقت کو سوروردیوں نے بیان کیا تھا کہ غوث پاک کی گیاروی دی جاتی ہے اور جہاں گیاروی ہو وہاں ماہانہ سنی عقیدے کی عزان دی جاتی ہے